ایک انگریز کو پچپن سے ہی یہ خوف تھا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کے بیٹھ کے نیچے کوئی ہوتا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کا یہ خوف دور نہ ہوا بڑی سوچ بچار کے بعد وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا اور اسے اپنا مسئلہ بتا جا کہ کوئی حل بتائیں نہیں تو میں اس خوف سے پاگل ہو جاؤں گا ماہر نفسیات نے اسے کہا کہ مجھ سے علاج کروالو ایک سال میں تمہارا یہ مسئلہ گارنٹی کے ساتھ حل ہو جائے گا بس ہفتے میں تین دن تمہیں آنا ہوگا میرے پاس انگریز نے پوچھا اور آپ کی فیز کتنی ہوگی دو سو ڈالر فی ویزٹ ماہر نفسیات نے بتا جا ہم چلیں میں سوچ کر بتاتا ہوں انگریز بولا پھر کوئی ایک سار بعد اس گورے اور ماہر نفسیات کی کسی فنکچن پر مناقعات ہوئی تو ماہر نفسیات نے پوچھا کہ تم آئے نہیں میرے پاس گورے نے جواب دیا کہ میرا وہ مسئلہ میرے ایک پاکستانی دوست نے صرف ایک پیڈیانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پر دور کروا دیا اور آپ کی فیز کے پیسے بچا کر میں نے گاڑی بھی خرید لی ہے ماہر نفسیات نے بڑی حیرانی سے پوچھا بھئی اس نے ایسا کیا علاج بتایا مجھے بھی تو بتاؤ پلیز گورا بورا پاکستانی دوست نے مشورہ دیا کیبینڈ بیچ دوں اور فرش پر گردہ ڈال کر سو جا کرو ایک پاکستانی خاتون کی شادی ایک انگریز سے ہو جاتی ہے وہ امریکہ چری جاتی ہے ساتھ میں ملازمہ کو بھی لے جاتی ہے ایک دن کام کرتے کرتے ملازمہ سے ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے خاتون غصے میں کہتی ہے کمبخت تو نے اتنا قیمتی گلاس توڑ دیا انگریز شوہر پوچھتا ہے کمبخت کا کیا مطلب ہے خاتون سوچتی ہے کہ اگر مطلب بتا دیا تو یہ کیا سوچے گا کہ پاکستانی اپنے ملازموں کو گانیاں دیتے ہیں وہ کہتی ہے کمبخت کا مطلب ہوتا ہے موٹی پھر کچھ عرصے بعد ملازمہ سے چائے کا کپ ٹوٹ جاتا ہے تو کہتی ہے منحوس تو نے اتنا قیمتی کپ توڑ دیا شوہر پھر پوچھتا ہے کہ منحوس کا کیا مطلب ہے خاتون بتاتی ہے اس کا مطلب ہے دبلی پتلی پھر ایک دن خاتون کی واردہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آ جاتی ہے تو شوہر اپنی ساس کو دیکھ کر کہتا ہے ماما آپ پہلے تو کتنی کمبخت تھی اب تو بہت منحوس ہوتی جا رہی ہیں اتوار کی صبح نان چنے اور دودھ دہی والی دکانوں پر کچھ مشکو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جن کی نشانیاں کچھ اس طرح ہوتی ہیں نمبر ایک شلوار کے اوپر میلی سی ٹی سٹ یا کوٹ پہنا ہوگا نمبر دو ٹراوزر پر گجڑی ہوئی قمیز پہنی ہوگی نمبر تین سر کے بالوں کی حالت ابتر ہوگی نمبر چار لباس میں موجود ساری جیبوں میں بار بار ہاتھ مارنے کے بعد کسی خفیہ جیب سے پیسے برامت کریں گے نمبر پانچ زیادہ تر نیند کی حالت میں گھوم پھر رہے ہوں گے ان لوگوں کو محبت اور ہمدردی کی اشد ضرورت ہے یہ معصوم لوگ شوہر حضرات ہوتے ہیں جنہیں چھٹی والے دن نیند سے زبردستی جگہ کر ناشتہ لینے کے لیے گھر سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے پہلا دوست دوسرے دوست سے کہہ رہا تھا یار میں جس لڑکی کو چاہتا تھا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی دوسرا دوست بولا تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہارا چچا کتنا امیر آدمی ہے پہلا دوست بولا بتایا تھا دوسرے دوست نے پوچھا پھر پہلا دوست بولا پھر کیا ابھی وہ میری چچی ہے